لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تلاوت قرآن بھی کرتی ہے ساری نیکیاں کرتی ہے لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو وہ زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں تندور پر روٹیاں پکتی تھی آقا فرماتے کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے کیونکہ محفل میں سبیل ہوگی میں بہت ہیاں کے پردے میں عدیس پڑھ رہا ہوں عورت نے تندور پر روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لانت کرتے رہیں گے اگر اسی حالت میں اس کو موت آگئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں اگر شوہر گصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا موہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باق ہو گئی ہیں کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نکاح کے طلاق دوں گا کہتے ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا استغفراللہ جو عورتیں اس قدر بے باق ہو گئی ہو ایسی عورتیں لانتی ہیں جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ اکبر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں پھنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے پی بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر ساف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر ساف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز دیں اس لئے عورتوں کو اجازت نہیں لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پر قربان کر دے اللہ اکبر اگر شوہر کہہ دے تم نے اس طور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے شوہر کہہ دے تم نے ماں کے ہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بے باگ کیسے ہو گئی جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورانی والا کے ہر دن پورا ہوا یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے اللہ رحم و کرم فرمائیں کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر کے آتی ہے تو باپا کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے ہم کوئی جو ہے وہ اتنے گئے گزرے تھوڑی ہیں اگر وہ تجھے پریشان کرتا ہے اس کے بچے اس کے موں پہ پھینک کر کے ہمارے یہاں آنا ہم تجھے پال لیں گے کیا اٹھارہ سال پہلے تجھے پالے تھے تو آج تجھے پال نہیں سکتے اور پھر دیکھنا ہم اسے کیسے کوٹ کی چکر کھلائیں گے اس پہ کیس کریں گے اور یہ کریں گے اور پھر بیٹی کو شہ ملتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہوتی ہے پھر وہ لڑتی ہے لیکن اس باپ اور اس ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا وہ عذاب تیار کر دیا آپ جانتے ہیں بیوی اگر بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے نہیں بیٹی وہ تو تیرا شوہر ہے وہ تیرا سرطاج ہے آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں کرون پتی بھی ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو قطن وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے کیونکہ میرے رسول نے فرمایا بلکہ میرے رب کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا اَلَيْهَا کہ عورت بیوی شوہر کے لئے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لئے سکون کا ذریعہ ہے یہ ایک دوسرے کے لئے سکون ہے زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے اور مرد کو اوچی اور آلہ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لئے سکون بیوی شوہر کے لئے سکون آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی ان کا حال کیا تھا آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک مطالعہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے شوہر کے حقوق کو جانو جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے اللہ اکبر ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آوں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا بیوی نے کہا بہت اچھا ایسی ہوتی ہے بیویان اسلامی بیویان ایسی ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتی ہے شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا بیوی نے کہا ٹھیک ہے اور حال کیا ہے ان کا گھر دو منزلہ تھا یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں اس جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماباپ رہتے تھے اس طرح اوپر نیچے شوہر نے کہا کسی کیا نہیں جانا تمہیں بیوی نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہے وہ چلے گئے اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آگئے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی یہ نیچے بیمارے اوپر وہ رہتی ہیں کہ تمہارے اببہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں مرنے کے قریب ہیں تو تب آخر بیٹی تھی انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں ایک خادمہ کو بھیجا کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہیں آؤں کہیں نہیں جانا تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سریع سے مرنے کے قریب ہیں کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی گوھر کریں یہ حضور کا فتوہ ہے اور آج تو کتنے ہنگامیں ہوں گے شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورت سر پر نہیں آیا تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے یہ اسلام ہے یہ اسلام کا قانون ہے قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے اللہ اکبر یہاں تک میرے رسول نے فرمایا عورت مسلے پہ کھڑے رہ کر نفل نماز پڑے اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس میں ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت پرے یہ اسلام کا قانون ہے جب اس طرح زندگی گزارو گے تو ہماری بیٹیاں کسی گیر کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بھاگے گی گھر کے اندر جہنم کی آگ نہیں جلے گی گھر جنت نشان بن جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میرے آنے تک نہیں جانا تو اس نے نہیں جانا کچھ دنوں بعد کسی نے کہا تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا دیکھو بیٹی کو آپ سے بہت تیار ہوتا ہے جب باپ کی انتقال کی خبر سنی کہا اب تو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ لو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر نہ ہوں تمہیں کہیں نہیں جانا تو میرے شوہر نے منع کیا ہے سو میں نہیں جا سکتی مجھے نہیں جانا لوگوں نے کہا کہ آخری صورت ہے ایک بار تو دیکھ لو کہا حضور سے مسئلہ پوچھو جب آقا سے مسئلہ پوچھا گیا حضور اس کے شوہر نے کہا کہ جب تک میں گھر لوٹ کرنا ہوں تم نے کہیں نہیں جانا اب باپ انتقال کر چکے ہیں آخری بار صورت دیکھنے جنازہ اٹھنے والا ہے وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں آقا نے فرمیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکموں پر عمل کرے یعنی اگر شوہر نے روک دیا ہے تو وہ باپ کی میت میں بھی نہیں جا سکتی یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حالانکہ اس صحابی کو کی نیت کتن یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار پڑے تو بھی نہیں جانا مر جائے تو یہ تصور بھی نہیں رہا ہوگا یہ اچانک معاملہ ہونا تو ہو گیا لیکن شوہر شوہر ہے شوہر کا حال یہ ہے کاش کہ ہمارے زمانے کی عورتیں سمجھتی کہ جو عورت شوہر کی باغی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتی وہ قذابِ قبر میں گریفتان ہوگی وہ جہنم کا ایندن بنے گی آقا نے فرمیا اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے حکم پہ عمل کرے باپ کی میت میں نہ جائے آخر وہ روتی رہی دپٹے سے آنسو پوشتی رہی کیونکہ آخر تھی بیٹی تھی عورت اللہ اکبر جنازہ اٹھ گیا ہے اور قبرستان گیا ہے اسی رات اس خاتون نے اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے دیکھا عرص کیا بابا جان آپ جنت میں کہا بیٹی جنت میں آنے کا ذریعہ تو تُو ہے تُو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی کہ جس کی بیٹی اتنی نیک ہو کہ وہ شوہر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتی تو ایسے بیٹی کے باپ کو جنت تو ملنی ہی چاہیے آپ گور فرمائے لیکن یہاں تو اگر شوہر سہلی سے روک دے بہن کے گھر جانے سے روک دے یا پڑوس میں جانے سے روک دے عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر محلوں کا یہ عالم ہے جب کھانا پینا ہو گیا کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں پھر وہاں خرافات بھی ہوتی ہیں غیبت بھی ہوتی ہے چگلی بھی ہوتی ہے جبکہ آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا تو عورتوں کو اس کے اس کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتا ہے یہ جتنے جو خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے اس کے گھر جانے سے ہوتے ہیں عورت اپنے گھر میں جب تک رہے گی وہ محفوظ رہے گی ہاں کوئی کام ہو تو وہ باپردہ جائیں تو ایک الگ بات ہے بے کام کے عورتیں جمع کر بیٹھتی ہیں بلکہ اب تو گھر میں بھی نہیں بیٹھتی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو اپنے اوٹوں پر بیٹھتی بڑے شریف لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی ہم نے اوٹوں پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عورتیں بے پردہ کہیں جائے یا بیٹھے اور وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے دیوس یہ دیوس کیا ہے آپ جانتے ہیں دیوس حضور نے کہا دیوس ہے وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں بہن بیٹی بیوی اگر بے پردہ گھومیں کسی کے سامنے چہرہ کھولیں اور وہ طاقت ہونے کے باوجود نہ روکیں آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بہن 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 بہ